ایک دفعہ تو انہیں پکڑ کر بٹھایا پٹھانے کی کوشش کی گئی تھی بازو پکڑ کر کے بیٹھیں انہوں نے ایک تو ثابت کیا جسر منی بختر نے کہ وہ خاندانی جاج ہے پڑے لکھے جاج ہے اور آج جسر منی بختر نے بھی کہا کہ میں اس حدارت کو نہیں مانتا جب بھی عمران خان کے خلاف کیس ہونا مانگا آخر ہےنگا پاکستان نے عمران خان کے خلاف بلے کا코ولا لے کر گیا وہاں پہ جب تو چیف ارسی٦ قاضی فائد سا صاحب وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشنگ میں شنہ پاکستان نے چیف ارسی٦ قاضی فائد سا کے عدالت میں کیس طائر کیا وہاں پر قاضی فائد سایاں اڈوکیٹ نے چیف ارسی٦ قاضی فائد سا کیدابی دلائل دیئی ہے اور اتنے متاثر کون دلائل دیئے کہ چیف جسنل قاضی فارس عصاً کاضی فارس عصای ایڈوکیٹ کے دلائلت سے متاثر ہوا اور فیصلہ چیف جسنل قاضی فارس عصاً نے قاضی فارس عصا ایڈوکیٹ کا عقما دیئی ہے یہ جو کاضی صاحب کی ویڈیو آئی پائی یہ ویڈیو کہ سافی نے جاری کیا جاری کروائی اور یہ موبائل آجو اہنا وہ داروں کی کسٹڈی میں ماہاں تک کسی سافی کی پہنچ نہیں۔ صافی کے پہنچ نہیں ہوتی یعنی صافی کو پھر دی گئی اداروں کی جانب سے دی مولانا فضل رحمان کی قائد صاحب کے ساتھ مخارفت کی وجہ ہے ان کی مخارفت کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دن وہ آپ کو پتا ہے جو ایک آئیڈیو لے کوئی تھو جس میں انہوں نے عربیوں کو گالیاں نکالی اور پاکستان کو کم تر قرار دیا وہ اس کو لے کر مولانا فضل رحمان صاحب کہتے ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ کائد صاحب کا ایک چیرہ جب اتر نکاب اترتا ہے تو دوسرا نکاب آتا ہے اس سے بھی زیادہ بیانک ہوتا ہے جب وہ اترتا ہے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کو اس کی قبر بنا رہے ہیں کائد صاحب بنیادی حقوق کی قبر سپریم کورٹ کے قبر بنا رہے ہیں آپ سے حاصل دور پی کے دیکھ رہے ہیں سوراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستانی سپریم کورٹ کبر کرتے ہیں پاکستان کے پرومنٹ جنرلیسٹ ہیں سپریم کورٹ کی کاروائی کے اوپر جائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آپ کتنی دور کھڑے ہوتے ہیں اور کتنی دور سے انہیں دیکھتے ہیں بہت شکریہ سوراب برکت صاحب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بڑے حدیل عزیز ہیں پاکستان کے حدیل عزیز چیف جسٹس ہیں ہم تو بالکل ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بلکل وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بلکل ساتھ ہی ہوتے ہیں کوئی اتنا کوئی جسٹس اگر آپ کو فیڈ کے حساب سے اگر اس کو میرے کریں تو شاید کوئی دس بارہ فیڈ بنتا ہوگا اگر آئیس اس سے زیادہ تو نہیں بنتا یعنی بلکل یہ آپ کو ساتھ کھڑے ہو کر دیکھنے کا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جس طرح آج کیس کی سماس شروع ہوئی تو میں بلکل کھڑا تھا بلکل فرنٹ پر کھڑا تھا بلکل میں تو میرے ساتھ کچھ اور صافی بھی تھے تو مطی اللہ جانتے اسر طور پر کچھ اور بھی تھے میں نے کہا یار کہ آج کاری صاحب کو جب وہ سماس شروع ہوئی تو ایک تو آج بڑی انہونی ایک ہوئی چیز نا یہ سکسٹی تھری ایک کی جو سماس شروع ہوئی تو ایک تو جسس منیب اختر کی جو چیر تھی نا وہ خالی رکھی چار جج اندر آئے اور ان کے ساتھ سینئر جج ہیں جسس منیب اختر اس وقت سینئیٹی میں تیسے نمبر بھرے تو ان کے ساتھ جو ان کو دائیں طرف بیٹھتے ہیں مشاہ جو سینئر جج ہو جا وہ چیف جسس کی دائیں طرف بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہو جسس جمال مندوخیل کی کرسی تھی ان کے ساتھ جمال مندوخیل صاحب بیٹھے اور جسس منیب اختر کی کرسی خالی رکھی گئی کوئی نہیں بیٹھا وہ آ کے بیٹھے تو جب کازی صاحب آ کے بیٹھے پورا بینچ تو اچھا میں نے تو جب اسے وہ انٹر ہوئے تو میں نے ایک observation بڑی چیز ہوتی ہے میں اسی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کازی صاحب کا کوئی جو بڑی language ہے نا وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی تھی شولڈرز نیچے ہیں آنکھوں کے نیچے کھڑے پڑے ایسا ہی ہے بڑا مطلب وہ ویسے جس دن وہ ان کی بڑی language ہوتی ہے جس دن وہ بڑے ٹھیک ہوتے پوزیٹیو تو بڑے چاہ چاہتے ہیں اس طرح کی ہاستے بھی ہیں سارا کچھ بھی کرتے لیکن جب آج انٹر ہوئے تو ان کے پیچھے جسد امین الدر خان آئے پھر جسد مظر علمیہ کیل بلکہ ان سے پہلے آگے تو کازی صاحب آئے تو وہ ان کے کندے جھکے ہوئے تھے اور چہرہ ان کا حالانکہ صبح انہوں نے کیس کی فیصل سنایا تو میں وہاں موجود تھا جب وہ election tribunal والا فیصل سنایا تو بڑے اشاش بشاش تھے لیکن جب وہ اچھا کیس کی سماعت ساڑے گیارہ بجے شروع ہونی تھی تو وہ پچیس منٹ لیٹ ہو گئے ہمیں پتہ جل گیا کہ وہ حملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جسد منیب اختر کے حوالے سے ہمیں پتہ تھا کہ وہ بینچ میں یہ ہمیں ادراک نہیں تھا کہ وہ بینچ میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے لیکن یہ ہمیں ضرور ادراک تھا کہ وہ بینچ میں بیٹھ کر بھی وہ اتراز کر سکتے ہیں کوئی اگر گیارہ اترازات انہوں نے سوال اٹھا ہے تو وہ بائیس جواب دے کر وہ اٹھ سکتے ہیں جس طرح چیف جسد قاضی قاضی فائز صاحب کسی دور میں سابق چیف جسد عمرتہ مندیال کے بینچ میں اٹھا کرتے تھے جناب ایک دفعہ تو انہیں پکڑ کر بٹھے اب اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی بازو پکڑ کر کے بیٹھیں انہوں نے نہیں بیٹھتا جی جب تک پریکٹرس ان پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا میں اس پینج میں نے بیٹھ آج چیف جسد منیب اکتر نے بڑا گریس فول انہوں نے ایکٹ کیا ہے انہوں نے ایک تو ثابت کیا جسد منیب اکتر نے کہ واقعے وہ خاندانی آگے خاندانی آگے خاندانی جاج ہے پڑے لکھے جاج ہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہ بات بیچ میں سے دوسری طرف نکل جاتی ہے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی بڑی لنگویج پہ ان کی بڑی لنگویج اس طرح نہیں تھی تو جب وہ آئے بیٹھے تو وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یار جسد منیب اکتر سب نہیں آئے تو پھر انہوں نے جس طرح پڑھنا شروع کیا کہ وہ دیکھیں آئینی اور قانونی طور پر جو نظر سانی ہے وہی بینچ سنتا ہے پانچ رکڑی بینچ جو اگر کسی نے فیصلہ دیا ہو یا سات رکڑی میں نے دیا ہو اتنا ہی بینچ سنتا ہے تو یہ کیس سے چیف جسد سابق چیف جسد مندیال کی جگہ میں نے خود کو رکھا ہے اور جسد عجاز رسول اس میں شامل تھے کہ ان کی جگہ میں نے جسد امین الدین خان کو شامل کیا ہے اور جسد جمال مندو خیر اس بینچ میں بھی شامل تھے اور جسد مزر آرمی خیل بھی اس بینچ میں شامل تھے جو آج کالے ڈاک جا جے اور جسد منیب اکتر اس کے آتھر جا جے وہ ہیں تو پھر انہوں نے خط کا جسد منیب اکتر نے جو خط لکھا اس میں انہوں نے اس کا وہ خلاصہ آپ کنکلوشن سمجھیں کہ اس میں وہ چیزیں پڑی وہ لکھ کر لکھ رہے ہیں یہ کنکلوشن بس خود سے یہ چیزیں ہیں وہ جو دیکھیں چیف جسد صاحب جب کچھ اپنی طرف سے بات کرنی ہونا ہے تو وہ پھر پوری کارنی بیان کرتے ہیں اس کی بیکگران بھی بیان کرتے ہیں اور پھر پوری کارنی وہ پھر شروع کرتے ہیں جناب 47 سے لے کر اس سے پہلے جب یہاں پر ایک پاکستان تاریکن صاحب کے انٹرا پارٹی لیکشن کے بات ہو رہی تھی تو ان کے عمر ایوب اس کا ذکر آ گیا تو انہوں نے جنرل یوب کو بیچ میں کسیٹ لیا کہ یہ وہی ہے جنرل یوب سب کے بیٹے ہیں وہ بات انہوں نے کرنی ہے تو پھر وہ پورا لے کے آتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا کیونکہ جسے سمینی بکتر نے جس طرح انہوں نے چارج شیٹ کیا اس کو نہیں پڑھا انہوں نے خط لکھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کو میرا ریکیوزل نہ سمجھا جائے میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا لیکن جسٹس منی بکتر نے آج ٹھیک وہی مدہ اٹھایا جو چیف جسٹس قاضی فہر عیسیٰ صاحب جسٹس عمر عطاب بندیال کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اٹھا رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں اس حدارت کو مانتا ہی نہیں اور آج جسٹس منی بکتر نے بھی کہا کہ میں اس حدارت کو نہیں مانتا اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے لیکن نظر سانی کیس میں اس کے ساتھ منسلک کیا جائے اس حدارت کو میں نہیں مانتا اس لیے نہیں مانتا کہ پریکٹر سے پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ جو بینچ کی کمپوزیشن بنائے گیا جو بینچ کی تشکیل دیا گیا یہ اس کے تحت نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مونیب اختر صاحب نہیں تھے تو چار رکنی چار ججز آ کر نہیں بیٹھ سکتے پھر کرسی وہاں پر موجود ہونا یہ ڈیکورم کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ آج میں سمجھتا ہوں آپ اس کا خلاصہ کریں تو سوراب صاحب خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک پریس کانفرنس دی سمجھا چار ججز کی پریس کانفرنس یعنی قاضی آج پریس کانفرنس یہ پریس کانفرنس یہ ہے نا چیف جسس قاضی فائزہ صاحب نے آگے پریس کانفرنس کی یہ پریس کانفرنس پریس کانفرنس تو سیاسی سیاست دان کرتا ہے پریس کانفرنس سیاست دان کرتا ہے تو چیف جسس قاضی فائزہ صاحب بھی پریس کانفرنس کے آن کر چکے ہیں نا جی وہ جب لیاکت چٹھا نے پریس کانفرنس کی تھی تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پر جو باہر وہ سپریم کورٹ کی پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بریادی انسانیہ کوک کا مقبر بڑا رہے ہیں لیکن ہمارے ایک دوست ہیں کورٹ رپورٹر وصیب ملک صاحب انہوں نے بڑا خوبصورت اقلاق سنکالا ہے اس کے لیے کہ سپریم کورٹ کو اس کی قبر بنا رہے ہیں بنیادی حقوق کی قبر سپریم کورٹ کے قبر بنا رہے ہیں ہم دیکھیں نا جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس میں فیڈرل آئینی عدالت سپریم کورٹ کی پھر کیا سید رہ جائے گی اس میں چیف جسس منصور شاہ ہی بیٹھیں گے وہ چیف جسس بنیں گے وہ پھر بجلی کے میٹر کے کیس سنتی رہے ہیں چوری سائیکل چوری سائیکل چوری میٹر چوری کسی گوالے کا کیس انہوں نے سن لیا کسی کفلان کا سن لیا اس کی جسس ایک مجھ سٹیٹ کی رہ جائے گی یہ تو سپریم کورٹ کی قبر بنا کے جا رہے ہیں کازی صاحب 25 اکتبر کو جا رہے ہیں کازی صاحب کا اصل میں مسئلہ کیا ہے 25 اکتبر کو جا رہے ہیں ان کی شام کو آخری دن ہوگا وہاں پر ہماری پارٹی ہوگی وہاں پر ججز کی طرف سے پارٹی ہوگی اور اس میں ہم شرکت کرتے ہوتے ہیں صافی شرکت کرتے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب مجھے یہ سمجھائیں کہ چنہیں کازی فائیسا صاحب تو سپریم کورٹ کی قبر بنا رہے ہیں 63 اے والا معاملہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں مریب اخر صاحب کا ہم نے لیٹر بھی پڑھا خط کے اندر انہوں نے مندخیل صاحب کے حوالے سے بھی مزر عالمیہ خیل کے حوالے مزر عالمیہ خیل کے حوالے ان کا بھی انہوں نے ذکر گیا اب یہ ہو نہیں سکتا تھا مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی سپریم کورٹ کے ججز 19 ججز ہیں نا اس وقت حالی پر باقی ججز کیوں نہیں بول رہے سر باقی ججز جو وکلا کا 307 وکلا کا لیٹر آیا ہے جو اپن لیٹر ہے سر آپ برکت صاحب مملہ کیا ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کے جسٹر اب کاری صاحب کی طرح ہر کوئی جج os party اس level پر جاکر جواب نہیں جنایا جیس طرح کاری صاحب دیتے رہے دیتی رہے آج جسٹر منیب نے جواب تو دیا لیکن اس level پر جاکر نے دیا جیس طرح کاری صاحب اس level پر جاکر گرگا دیتے جرگا اٹھ کے چلے جنا میں چیمبر میں کام کروں گا نو ما چیمبر میں کام کروں گا اب دیکھیں جو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا ایک لفظ استعمال کے بدنی تھی کہا جسس منیب اختر نے کہ آپ نے خط اب دیکھیں جسس منصور شاہ نے جو خط لکھا تھا اس میں اعتراض اٹھایا تھا نا کہ جی آپ کے جو ججز کی بیٹی ہے وہ پریکٹس اور پروسیجور کے دیتے نہیں ہے اب ایک قائنی دراز تھا ہونا تو یہ جائے تھا کہ قائن صاحب اس کا آئینی جواب دیتے آئینی کی بجائے انہوں نے جسس منیب اختر کو درشت لا جائز استعمال کرتے ہیں اور جسس منیب اختر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی حوالے سے سپریم کورٹ کے در و دوار یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں اس وقت ویق جا جائے ہیں جن کا زیادہ وقت تلائی بریری میں گزرتا ہے اور سپریم کورٹ کے یہ وہ ویق جا جائے ہیں جو پوری دنیا سے کتب مانگواتے ہیں وہ تو ہر وقت کتب پڑھتے رہتے ہیں مجھے دو سال لوگیں سپریم کورٹ 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 کرتے ہوئے تو میں آج تک جسس منیب اختر صاحب سے میں ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں وہ جب بھی get together ہوتے تو وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں سامنے آئے سامنے کم کر کے چلے جاتے ہیں وہ کیسے چاہتے ہیں وہ بلکل الگ تھلگ رہنے والے چاہتے ہیں وہ پڑھنے والے چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی cases کے سماعت ہوتی ہے تو وہ جو سوال اٹھاتے ہیں میں نے ایک دفعہ انہیں کہا تھا کہ جی مجھے ملے والے چاہتے ہیں مجھے ملے والے چاہتے ہیں مجھے ملے والے چاہتے ہیں میں بہت سرے میں cases کی سماعت کرتا ہوں تو جب وہ کلاہ آرگو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سرے ججز بھی ظاہرہ کرتے ہیں لیکن میں نے کہا جی آپ جب کسی کوئی وکیل آرگو کرتا ہے تو آپ اس وقت تک اس کو پچھا نہیں چھوڑتے جب تک وہ آپ کو satisfy نہ کر دے آئینیور کانونی طور پر یہ جیسے صاحب نے کہا خوبی ہے جو باقی جیسے صاحب کو شاید بھلی نہ لگتی ہو اچھی نہ لگتی ہو تو انہیں کہا کیا دیا ہو یہ کام چور ہے اب میں نے نہیں دیکھا چیپ جیسے صاحب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے صورت برکت صاحب وہ جب بات کرتے ہیں ابھی وہ بات کر رہے ہیں اگلے لمحے وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے پیچھے کیا بات میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں یہ تو وہ ہوتا ہے جو شورٹ ٹیم میمری لوگ سے ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی ہے میں آپ کو ایک ایگزمپل دیتا ہوں ہوا یوں کہ یہاں پر ایک حافظ جیسے رفات صاحب ایک وکیل ہیں بڑے ہی پرامیننٹ اور بڑے اچھے سلجے نفیس قسم کے انسان ہیں وہ وکیل ہیں انہیں ایک دن وہ عدارت میں تھے تو انہوں چیپ جیسے قاضی فائز صاحب انہوں نے کہا آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگایا انہوں نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں تمہیں اس وجہ سے آپ کا ڈاکومنٹر نام ہے جو انہوں نے کہا جیسے اگلے ہی علمے انہوں نے حافظ صاحب کو کھڑے کر کر کہا حافظ صاحب کل اسی عدالت میں فیصل وارڈا کی توہین عدالت کا مقدمہ شروع ہو رہا ہے ہم آپ کو معامل بناتے ہیں آپ یہاں آکر ہمارے قرآن و عدیس کے والے سے بہت حالت کی معافلت کریں قاضی صاحب اگلے لمحے یہ بھول گئے کہ میں نے پیچھے کیا کہا تھا اس کی کیا آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگایا ہوا ہے قاضی صاحب کہ یہ بڑا قاضی صاحب کسی کا انفلوینس ہے ایسا بندہ بیہیو تب کرتا ہے جب اس کی فیملی کے جانب سے بھی کچھ کمفٹیبل نہ ہو نہیں صورہ برکت صاحب ایسی بات نہیں ہے میں اس چیز کو میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی بھنس جائے کسی مسئلے میں مسئلے میں ایک بندہ بہت اونچی بیلڈنگ سے گرتا ہے اجراب تو پھر وہ اپنے بچاؤں کے لیے راستے میں جو بھی چیز آئے گی اس کو ہاتھ پاں مارے گا یار کسی طریقے سے میں بھلے وہ بجلے کی ننگی تارو پر اس کے ہاتھ پڑھ جائے وہ اس کو تو چھو لیں گے بجلے کی ننگی تارو پر جل جائے گا قاضی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ بھلے کہیں نا کہیں میرا جو نا آتھ ننگی تارو کو بھی جو ہے نا وہ وہ آتھ مارے جا رہے ہیں اور دیکھیں دوزار ستمبر دوزار تئیس میں ستر ستمبر دوزار تئیس میں یہ چیز سے مڑے دسمبر دوزار تئیس سے لے کر آج تک قاضی صاحب کے جو بھی فیصلے دیکھ رہے ہیں وہ فیصلے ان کے میں کہتا ہوں سورا برکت صاحب کے ایک منصف مزاج فیصلے نہیں ایک منصف کے فیصلے نہیں وہ ان فیصلوں سے ایک منتقم مزاجی نظر آتی ہے منتقم مزاجی نظر آتی ہے مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بلے کا فیصلہ یہ منصف مزاج آئین اور قانون مطلب کیا آئین اور قانون کہاں گیا آئین اور قانون بلے کا فیصلہ ایک ذاتی خونس تھی ذاتی خونس تھی اس منتقم مزاج میں مطلب میرے خلاف ریفرنس طائر کیا جی جردت کیسے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اب قانون شرق کو ایک وصلہ یہ ہے کہ جب بھی عمران خان کے خلاف کیس ہونا دارت میں ایک 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 سیگزمبل لیتا ہوں الکشن کی مشنی پاکستان نے عمران خان کے خلاف بل لے کر بولہ لے کر گیا وہاں پہ جب تو چیف جسس قاضی فائزہ صاحب وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ الکشن کی مشنی پاکستان نے چیف جسس قاضی فائزہ کے عدالت میں کیس طائر کیا وہاں پر چیف جسر کازی فائز ایسا کے عدالت میں دلائل دیئے وہ اتنے متاثر کون دلائل دیئے کہ چیف جسر کازی فائز ایسا کازی فائز ایسا ایڈوکیٹ کے دلائل سے متاثر ہوا اور فیصلہ چیف جسر کازی فائز ایسا نے کازی فائز ایسا ایڈوکیٹ کا کمیت ہے میں یہ ان کا اب دیکھیں مجھے سراب ارکر صاحب یہ بتایا یہ جی پرابننٹ ریپورٹر ہیں جو کھانوں نے معاملات کو جانتے ہیں اب یہ ان کا یہ جو آرگومنٹ ہے اس کو برائے مربانی دوبارہ سنیے کہ جو انہوں نے بات کیا اب اس کرائیسز کے طرح آتے ہیں یہ جو کرائیسز اب بن گیا ہے یہ جو مخول سپریم کورٹ کے اندر بنی اس کا ایپ سلوشن کیا ہے اب یہ تریسٹھ اے کے اوپر بینچ کی کمپوزیشن دوبارہ کازی صاحب کریں گے آپ دیکھیں سراب برکت صاحب جس طرح جسسز منیب اختر صاحب نے جو خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے لکھا ہے جو پہلے بینچ بنایا گیا تھا اس میں جسسز منصور شاہ اس کا بینچ کے سربراہ بنایا گیا تھا اور چیف جسسز کازی فائی صاحب نے خود کو الادہ رکھا تھا کہ میں یہ کیس نہیں سکتا انہوں نے اس مدے پر بھی بات کی اور یہ کہا انہوں نے کہ آپ نے خود کو پہلے الادہ رکھا اور پھر خود کے کہے ہوئے میں نے کہا کہ کازی صاحب بھول جاتے ہیں کہ اگلے لنے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پیشنے لنے کیا کیا تھا خود کو ان کا کہاں ہوا یہ سر آپ دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں برائی مربانی مجھے بتائیں کہ کیا ایسا بندہ سٹیبل ہوتا ہے منٹلی اب تک نہیں سٹیبل ہوتا بلکل ایسا ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پاکستان کی سب سے بڑی اونچی گتی پر بیٹھے ہوئے کیسے بول سکتے ہیں کہ میں نے پندرہ منٹ پہلے کیا تھا انصاف فرامی کے سب بھئے آپ کہتے ہیں کیسے بول سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب مخصوص چیستو والا کیس چل رہا ہے تو اس وقت مختوم علی خان لکشنگی مہینہ پاکستان کے وکیل وہاں پر کچھ بات ہوئی تو اس کے ساتھ سکندر بشیر جو وکیل تھے لکشنگی مہینہ پاکستان کے انہوں نے جسد آشاہ ملک کے ووالے سے بڑی تذیق کمیس گفتکو کی بلکہ ارگو کی اللہ جا استعمال کیا بعد میں جب وہ وقفہ ہوئا تو واپس آئے تو مختوم علی خان نے کوئی سی بات پر ماذت کی ججر کی طرف سے بھی ماذت ہوئی وہاں پر بلکہ قاضی صاحب نے جسد آرمان اللہ کے حوالے سے بھی کہا یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیڈرل اس وقت کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بات کی تو پھر بعد میں آگے سارا محملہ ہوا تو اسکندر بشیر نے یہ کہا جو لکشی کی مشہن پاکستان کا اس نے یہ بات کہی کہ میں جی یہاں پر میں نے بھی دورانے گفتکو آرگو کرتے ہوئے آنوریبل جج آشاہ ملک کے والے سے میں نے بات کیا اس میں مذہب کرتا ہوں تو قاضی صاحب کہتا ہے نہیں جی ہم نے کچھ سننا نہیں دیکھا نہیں آپ آگئے بڑے وہ معافی مانگ رہا ہے قاضی صاحب اس کو ریسکیو کر رہے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں سننا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان تاریکین صاحب کا کیس ہوتا ہے تو قاضی صاحب کی سماتیں یہ سماتیں یہ بیری ہو جاتی ہے سماتیں بیری ہو جاتی ہیں اور بسارت جو حضر وہ انہیں نظر نہیں آتا کہ سامنے کیا ہوتا ہے یعنی نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں ملکہ جب بھی پاکستان تاریکین صاحب کا کیس ہوتا ہے نا تو قاضی صاحب نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں باقی کا کیس ہوتا ہے تو قاضی صاحب دیکھتے ہیں سنتے ہیں دماغ شریعہ قاضی فائز ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں نا جی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ پھر قاضی فائز ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں وہاں پر تو پھر باقی آچھا یہ مجھے بتائیں یہ جو 63 اے والا معاملہ ہے یہ جو ایکزیک معاملہ ہے اب کل کیا ہوگا یعنی مزید قرمس پڑے گا قاضی فائز صاحب سے درخواست کریں گے ہاں انہوں نے کہا جی کہ ہم کیا 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 کریں گے اب what next ہوگا درخواست کریں گے ان سے کہ وہ پینچ میں بیٹھیں وہ نہیں بیٹھیں گے لیکن جو کل جسر منی دیکھیں آتھر جاجے نا وہ آتھر جاج آتھر جاج کا پینچ میں ہونا بہت ہوئی ہے اگر وہ انکار نہیں کرتے جیسے انہوں نے آج کہا کہ میں انکار نہیں میں نے انکار نہیں کیا لیکن میں اس عدالت کو نہیں مانتا یہ بات انہوں نے وہی کی نا میں اس عدالت کو نہیں مانتا جب تک پریکٹس ان پروسیجور کا فیصلہ نہ ہو جائے ججز کی بیٹی والا جب تک وہ فیصلہ ہو جائے میں انکار نہیں کرتا انہوں نے کہا میں انکار نہیں مانتا جب تک وہ فیصلہ ہو جو جسرین اتنی ججز ہیں ججز کی بیٹی ہے وہ اگر کرتی ہے تو پھر وہ جسر منصور شاہ اور وہ خود ہیں اس میں تو تو چیز جسرین قاضی فائی حصہ تو پھر وہ دارت بنتی ہے تو میں اس میں بیٹھوں گا لیکن وہ کل اگر یہ کہتے ہیں کہ آئے آپ وہ انکار کرتے ہیں وہ انکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ کل جاتے ہیں کوٹ میں وہی کہتے ہیں جی کہ میں نے کل خط لکھا ہے جناب ریسٹار کو اور تمام اپنے ساتھی برادر ججز کو بھی خط لکھا ہے یہ خط ہے اور اس کے مندرجات پڑھ کر سناتے ہیں وہ وہاں پر سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس دارت کو مانتا ہی نہیں ہوں جگ تک وہ نہیں ہوتا میں انکار بھی نہیں کرتا میں مانتا بھی نہیں ہوں پھر یہ ہوتا ہے پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر بینچ کی کپوزیشن کیسے ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سپریم کورٹ کے رولز تبدیل کرنے پڑتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر رولز کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر آکے کونسائن ہو کانون آپ فیصلہ دیتے ہیں پنجاب اور خیبر پخت انخواہ کے دخبات کا کو نہیں مانے جاتے ہیں کہ قاضی صاحب ہر صورت پھر دوبارہ سے کمپوزیشن کریں گے سنیں گے سنیں گے اور قاضی صاحب دوبارہ اس کی کمپوزیشن کریں گے یہ کولیپس ہو رہا ججز دیکھ رہے ہیں تو ساری یہ باقی ججز اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سیچوشن ہے آپ یہ بھی آپ انٹرو کرنے سے پہلے یہ بات چیت کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ رہتے کہ وہاں پر سیچوشن کیا ہے وہاں پر جوابیان غزل منصور علی شاہ صاحب کو اس میں انہوں نے کریڈٹ دیا تھا جی کہ میں نے فل کوٹ بلائی تھی اور فل کوٹ جلاس بلائی تھی یہاں پر مدتو فل کوٹ جلاس تو قائز صاحب آپ بلائیں نا فل کوٹ جلاس کیوں نہیں بلائ رہے فل کوٹ جلاس آپ بلائیں نا لگ پتا جائے گا آپ کو کیوں نہیں بلائ رہے اس لیے بنیے بلائ رہے کہ چیف جسس قاضی فائی صاحب کے ساتھ اس وقت چھے ججز ہیں تیرہ ججز جسس منصور شاکم کا جسہ ہے بلائیں نا لگ پتا جائے گا نا آپ کو آپ گیرٹ لیتے ہیں میں نے بلائیا اب اس معاملے پر جو صداتی آڈیننس آیا جس کی طرف جسس منصور شاہ نے خط میں لکھا بھی جسس منی وقت نے بھی لکھا آپ بلائیں فل کوٹ جلاس فل کوٹ جلاس تو روٹس کی لیے بلائی جاتا ہے نا اس کی تبدیلی امیڈمنٹ جو کچھ کرنا ہوتا ہے بلائیں وہ ججز بیٹھ کر جو فیصلہ کریں گے آپ اس کو مانے کہوں گا آپ آئین اور جمہوریت کی بات کرتے آپ کہتے ہیں میں نے بادشاہت ختم کی ہے قاضی صاحب آپ نے کیسے ہی بادشاہت ختم کی ہے آپ تو ڈکٹیٹر بن گئے میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی صاحب جب یہ نیا عدالتی سال شروع ہوا سورا برکت صاحب قاضی صاحب نے وہاں سپیچ کی جب نیا عدالتی سال انہوں نے کہا جی کہ میں نے سپریم کورٹ سے بادشاہت ختم کی اچھا یہ معاملہ جب سپیچ پیچ انہوں کے ختم ہو گئے بار سے بینچ سے مخاطر سے سارے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو پیچھے چائے کا انتظام تھا چائے پانی کہ تو ہم چلے گئے پیچھے تو وہ کھڑے تھے تو میں میرے ہمارے دیگر دوست بھی کھڑے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا جی لیکن میں نے بادشاہت ختم کی ہے میں نے اپنے سارے اقتراد جو ہے وہ ساتھی ججز میں تقسیم کر دی ہے اب وہ کمیٹری والا وہی معاملات جی کہ میں نے ججز کی میں ٹی ملائی ہے جو فیصلہ کرتے ہیں وہی اسی سینئر جونئر اکسری ہے تقلیت جو کی بار جو ان کا مزاج ہے تو میں اب کوئی اس طرح کھڑے تھے تو کہیں لگے جی وہاں پر بتیو لگے سارے کھڑے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ میں سے کوئی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کوئی یہ افضل نہیں کر سکتا کوئی جج نہیں کر سکتا جی کہ میں جو بینچ بناتا ہوں فیصلہ کیا گیا فیصلہ کیا گیا جب آپ بینچ کی تشکیل کرتے ہیں نا اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بینچ یہ فلان فلان اب یقین کریں باقی ہمارے دوست ہنسنے لگے وہاں پہ ان کے مسکراد پھیل گئی قاضی صاحب نے وہاں پر ان کے ہاتھ میں چاہی تھی انہوں نے چاہی کا ایک کوٹ لیا وہاں سے وہاں سے نکل گئی ایک منٹری وہاں ٹھہرے انہوں نے بادشاہت ختم کرنے کی بات کی تو قاضی صاحب جب صداتی آڈینٹس جاری ہوا سجار آصف زرداری کے جو دسخت کیے تھے انہوں نے اس کے صحیح خوشکی نہیں ہوئی تھی تو آپ نے جیسے امین الدین خان کو بیٹھا لیا جیسے منیب اختر کو فرق کر لیا یہ تو ایک ڈسپریشن ہے صاحب یہی ہے نا وہ قاضی صاحب کے کول و فیل میں بہت ازاد ہیں یہ اب یار جو سوراب برکت صاحب انہوں نے ٹائم تھوڑا رہ گیا جاتے ہوئے کوئی 22 دن رہ گئے ہیں تو ان کے کول و فیل میں مجھے یہاں پر عبداللہ حسین کا ایک ناول اداس نسلیں یاد آ رہا ہے اداس نسلیں اس میں وہ لکھتے ہیں جی کہ انسان جو ہے نا وہ تضادات کا بوجھ اٹھائے زیادہ دیر چل نہیں سکتا تو قاضی صاحب تضادات کا مجموع ہوا ہے تاریخ کیسے یاد رکھی گی تاریخ جیسے جسرزمنیر کو یاد رکھی ہے جیسے کیسے یاد رکھی جسرزمنیر والے باپ میں یہ اوپر ہے اس لائن میں قاضی صاحب اوپر ہے تاریخ آپ لکھ رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں نا یہ پچیس کروڑ عوام لکھ رہی ہے ایک منصف یا پھر ایک ظالم پاکستان دیکھیں جسرزمنیر کو کس طرح یاد کرتے ہیں مولی مشتاہ کو کس طرح یاد کرتے ہیں بلہ دین انسانیہ کوک جب بات ہوتی ہے آپ کی یاد سورہ برکت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ساڑھے آٹھ کروڑ ساڑھے آٹھ کروڑ بورٹ تھا یہ ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ کروڑ کا آہ ساڑھ میں آپ نے بلہ چھنا تو کیا تھا وہ فنڈامنٹل رائٹس تھے قائص صاحب آپ کے عدالت میں کہا جائے کہ آپ بنیادی انسانیہ کوک کے بڑے چیمپن تھے نا آپ سپیچز کرتے تھے قائص صاحب پوچھتے ہوتے تھے میڈیا آزاد ہے اُس دن میں نے وہ جس دن عدالتی سال ہو تو میں نے کہا قائص صاحب سے پوچھا میں نے قائص صاحب اپنی پوچھتے میڈیا آزاد میں نے کہا مگدہ ہاتھ کھڑے کروڑ مجھے کھڑا کروڑ مجھ سے پوچھیں آپ ہاتھ کھڑا کروڑا کرتے تھے موٹی سمینارز میں سپیجل کرتے ہوئے سر آخری سوال کے جواب دے دیکھیں کیا باقی ججز بھی جس طرح آپ نے کہا کہ تیرہ ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب کیا یہ ریاکٹ کریں گے مزید ججز اس کے اوپر کوئی اپنا ریاکشن دکھائیں گے اپنا مائنڈ ڈسکروز کریں گے باتشیت کریں گے یا اسی طرح سے ہونے دیں گے جو کچھ ہو رہا ہے نہیں سورا بلکت صاحب آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے باقی ججز جو ہے نا وہ ریاکٹ کریں گے اور دیکھیں آج جو جسٹس منیب اختر نے کیا ہے یہ بھی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کیا ہے جسٹس منصور شاہ کی وہ چھبیس اکتوبر کو یہاں پر یہ بھی بات حکومتی دوسرے گروپ کی طرف سے نہیں حکومتی یہ نون لیگ والوں کی طرف سے پیپس پارٹی کی بات میں کر رہا ہے یہ نون لیگ والے ہیں نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جسٹس جمال مند اخیل کو جسٹس امین اکتن خان کو ایک کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا جائے اور ایک کو جو ہے اوپر لے کر جائیں اس میں لے کر جائیں تو شدید ردعمل ہے دوسری طرف سے تو جسٹس منصور شاہ وہاں پر ایک اور بھی بات جسٹس جی آفریدی کی بھی بات آ رہی ہے کہ انہیں یہ مولا فضل رمان کی طرف ان کا نام پیش کیا گیا کہ انہیں وہاں لے جائیں تو پیپلز پارٹی جسٹس مقبول باکر کا نام دیا ہے کہ انہیں وہاں لگائیں لیکن یہ ہے کہ مولا فضل رمان اور پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی آپ نہیں کہہ سکتے لیکن مولا فضل رمان کسی صورت میں جسٹس کازی فائی جیسا کا کانٹینیوٹی نہیں چاہتے کسی بھی صورت یہ بتائیں کہ یہ جو کازی صاحب کی ویڈیو آئی یہ ویڈیو کیا صافی نے جاری کی ہے جاری کروائی گیا نہیں یہ برکت صاحب جب معاملہ ہوا جس دن یہ معاملہ ہوا کازی صاحب کا تو میں دوسرے دن سپریم کورن میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے پر ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی رات کو یہ واقعہ ہوا بندہ کون بندہ ویسے بندہ دوستیں آ رہے ہیں دوست جا رہے ہیں دوست جا رہے ہیں دوست جا تھا آپ کوئی اور بندہ نہیں تھے بندے آج کل بندے کے لیے آجاتے ہیں جاننے والا تھا اپنا بڑا اچھا دوست ہے اس نے کہا کی رات کو یہ واقعہ ہو میں نے کہا یا تجھے کس ہے بتایا اس نے کسی ایک اور بندے کا نام دیا میں نے کہا مجھے اس کا نمبر دے اس نے مجھے اس کا نمبر دیا تو میں نے اسے کال کی تو اس نے کہا جی کہ یہ واقعہ ہے میں نے کہا یا وہ لڑکا کہا ہے اس وقت اس لڑکے کو اسی دوسرے دن رات کو یہ واقعہ ہو دوسری دن سے اٹھا لیا گیا تھا اور یہ موبائل آہ جو اہنا وہ اداروں کی کسٹڈی میں تھا موبائل اداروں کی ریاستی اداروں کی کسٹڈی میں تھا اور وہاں تک کسی صافی کی پہنچ نہیں ہوتی صافی کی پہنچ نہیں ہوتی نہیں ہوتی یعنی صافی کو پھر دی گئی دے گئی اداروں کی جانب سے مولانا فضل رحمان کی کائی صاحب کے ساتھ مخارفت کی وجہ ہے ان کی مخارفت کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دن میں آپ کو پتا ہے کہ جو ایک آئیڈیو لے کوئی تھی جس میں انہوں نے عربیوں کو گالیاں نکالی اور پاکستان کو کم تر قرار دیا وہ اس کو لے کر مولانا فضل رحمان صاحب جو یعنی وہ تپی ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ جو یعنی ایسے نہیں چلے گی میں جو بات کرتا ہوں کہ یہ جو اسلامی کی انیورسٹی والا کہ جو قائی صاحب تزادات کول و فیل کی تزادات کا مجموعہ ہے اب ہر وہ پیاز آپ نے دیکھا ہوئے نا جی آپ نے کٹا بھی ہوگا پھر اس کی ایک لیر اتارے ایک تیہ اتارے تو اندر سے اور نکلتی اور رونا آ جاتا ہے اور اندر سے اور قائی صاحب کا ایک چیرہ جب اتر نکاب اترتا ہے تو دوسرا نکاب آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے بیانک ہوتا ہے جب وہ اترتا ہے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ ہیں وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ